اپتدائی آفینش سے آج تک اس نظام مشیط خداوندی کا یہ دستور رہا ہے کہ ہر دور میں ایسی ہما جہد پرعص و جید شخصیات سپے ہستی پر اُبھرتی ہیں جو ازہان کے روز کو حقیقت، بقصدیت اور خشیت الہی کی طرف مور دیتی ہیں ایسی شخصیات علم و آزہی کے اس منصف پر فائز ہوتی ہیں کہ جہاں ان پر پیپانیت کے اثرار تہتر تہتر منکشف ہوتے جاتے ہیں جو آخریکار اس انقلابی فکر اور سوچ کو جنم دیتے ہیں کہ جس کا بہاؤ اس دور کی سامراجی طاقتوں کو متنزل ہونے پر مجبور کر دیتا ہے ایسی ہی بصیرت حسینی رکھنے والے اصحاب انقلاب و استقلال میں سے ایک ڈاکٹر محمد علی نقبی بھی ہیں ڈاکٹر صاحب میراج انسانیت کے ان علم برداروں میں سے ہیں جنہوں نے فکر حسینی کو عملی زندگی منحانا اور ایک ایسی چہدے مسلسل کی داپ بیل ڈالی جو اس خفتے کے نوجوانان کی رب و پہ میں شوق انقلاب اور ذوق معرفت بن کر سرائیت کر چکی ہے اس ایک چراغ سے کئی دیئے منور ہو چکے ہیں اور تیگیے زمانہ کی بے خونی کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے ہر رہت میں تاغوتی قوتوں کے خلاف کسی نہ کسی مرد حق نے آواز ضرور اٹھائی ہر دور کے یزید کو کسی خسینی عظم کے سامنے ہمیشہ شکست ہوئی ہر انقلاب خون شبیر سے سیچا گیا ہر مارکہ کسی مرد آہن کی قربانی کی داستان بنا انہی جانساروں میں سے ایک نام ہے ڈاکٹر محمد علی نقبی ڈاکٹر محمد علی نقبی نام ہے ایک درسکاہ کا جس کا نصاب مودت اہلِ بیت ہے یہ نام ہے ایک سوچ کا جس کا مہور فکرِ علی ہے یہ نام ہے ایک تحریف کا جس کی منزل ظہورِ امامِ زمانہ علیہ السلام ہے یہ ایک جنگ ہے استعمار کے خلاف تاغوتی قوتوں کے خلاف باطل کے خلاف شیطانِ وزر امریکہ کے خلاف اور اولادِ شیطانِ وزر اسرائیل کے خلاف یعنی یہ نام ہے ایک جستجو کا ایک آگہی کا مارفت کا احتجاج کا اور یہ سفر ہے نورِ ہدایت کی تروی جو میرا چھا ہے موسیقی 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 ڈاکٹر محمد عزی نقوی اٹھائیس ستمبر سن انیس سو باون کو شہر لاہور کے محلہ علی رضاواد میں اس عالم خصوخہ شاک کے پردے بجل وارفوز ہوئے آغوش مادر سے ہی آپ درسگاہ علوم آل محمد کے گنجھائے گنا مایہ سے مستفیز رہے عرصہ چھ سال نجف اشرف اور کربلا کی بوئے علی و حسنین آئمہ تاہرین میرچی بسی نصیم عرفان کا شرف انجذاب حاصل کرنے کے بعد دنیاوی علوم کی منازل تیہ کرتے ہوئے یہ پسر جانسار آخر کار ہزاروں سے سکتے اجسام ازہان کے لیے دست شفا بن کر فارغ تحصیل ہوا اٹھائیس ستمبر انیس سو باون کے صبح لاہور کے علاقے رضا آباد میں ایک ایسے فرزند زہرہ نے آنکھ کولی جو شکم مادر سے جستجو اور آگہی وراست میں لے کر آیا جید عالم دین مولانا صدر حسین عجفی نے اس معصوم بچے کے ستاروں کو دیکھتے ہوئے کائنات کے دو کتب نماؤں کے نام اس شخصیت سے منصوب کر دیئے اور راہ حق کا یہ مجاہد محمد علی فکارا گیا زندگی کے ابتدائی سال نجف اشرف نے گزارے جہاں ان کے والد سید مولانا امیر حسین عقوی مقیم تھے محمد علی نقوی نے نجف کی سرونی سرونی کی فضا میں بھولنا سی اور رہبر حق کی زمین گربالہ میں چلنا سی یہی وجہ تھی کہ ان کے کولو فیل میں بوئے علی و حسین بچی بسی ایک موقع پر ڈاکٹر صاحب نے طلبہ سے کتاب کرتے ہوئے علم کو ذریعہ آگے ہی قرار دیا اور فرمایا ممنونٹو اور اس کے لئے کہ ہم اس مدد میں کام آتے پڑھ چکے ہیں اب ان کو سب سے بلائیے کہ ایک ہے علم اور ایک ہے تعذیب اس میں ایک برک ہے علم آگائی کو کہتے ہیں اور یہ ہر شخص ہر ملے میں اتنا ایک انسی کے جاتر کر رہا ہے چاہے وہ ملدون ہو چاہے وہ گھر بیٹھوں سمر میں ہو وہ آگائی ہاں سے کتا رہا ہے ہر شخص میں وہ کسی نظام کا موتاج نہیں ہے یہ ہے علم آگائی سالی کیا ہے ایڈوکیشن کیا ہے ایڈوکیشن سنسٹیمک مرمی کو کہتے ہیں ایک برسلوار طریقہ آگائی کو کہتے ہیں ایک سنسٹیم آف انسٹرکشن کو ایڈوکیشن کی کہتے ہیں جس کی حاضر سنی ملائے بنایے ہیں جس سے آپ آقا پہیں مختلف ملکوں میں ملدان میں سالی کے ملائے میں کولوں کے ذریعے سب سے بولتے ہیں اور مختلف کی جو سنسٹیم حضر دوستو یادرکی کا اس سسٹیم آف انسٹرکشن کا مصد یہ ہے کہ اس انسان کے لئے جو ایک آرابین کی ریزم برین کہتے ہیں آسل کہتے ہیں اس میں وہ سلاحیت پیدا کہتے ہیں جب کہتے ہیں انگلزی میں کہوں گے اسے سنسان کے انگلز وہ اندر کی ایبیلیٹی کوت ادران کی طرف بڑھنے کی سلاحیت انگلزی میں کرنا یہ ایک ایڈوکیٹن جائے مختلف ہے حضر دوستو آج سب سے اسی بات کہوں گا اس سالی کو آتھو کرنے کے لئے اپنے اندر سلاحیت کو زیادہ زیادہ کچھ آتھو کرنے کے لئے آپ نے سب سے چاہتے ہیں آپ نے سب سے دیکھیں کہ آیا زیادہ رکھاں سے باہت سے ہیں یا زیادہ رکھاں سے داخلی کہ اس سالی کے ساتھے مجھے پوری شرم اس سوکے سے کہتے ہوئے کہ میجورٹی سیکٹرز زیادہ تر اپنی سلاحیتوں کو نہ اوگار نہیں کی یا جو اندر اوگرنے کے خواہش ہوتے اس پر ہمیں درمان نہ کرنے کی جو اوگر اوگر ہوتی ہے علف بنتی ہے وہ ہم لوگ خود ہیں دن پھر در جو نہ آسان ہے سنگید دینا وہاں آسان ہے کہ جب لانکھ والے کنگر ادازہ قائم نہیں دیتے آسان ہوتی ہے سائک ہوتی ہے بلانکھ ہوتی ہے لیکن کون جو لوگوں دیکھتے جو سعودی معایہ ہیں ہوتو موضود ہیں لائبرین موضود ہیں رتائی موضود ہیں ہوتو موضود ہیں ہوتو موضود ہیں ہوتو موضود ہیں کونگکشن اور ویڈیا نے کامی سوڑتے بڑا کر دی ہوئی مجھے احساس ہے اس پردانکھ سارا دمکھے اندر جہاں بہت ساری خوبیہ بھی آپ نے آگے سکی ہے وہ یہ نکسہ میں کون نردک سے دیکھا ہے کہ آپ دوستوں کے اندر موضود ہیں تو موضود ہیں ویڈیا ہوتا ہوں اجتے اندر موضود ہیں آپ نے ہوتو کس لینا ہے بہت دیکھا ہوتا ہے موضود ہیں یہ اندر اور یہ شرط محصول ہے کہ آپ سر رانس پر بھولنا آگے ہوتو موضود کرنا ہے میرا فیاد اگر یہ خواہر جسے دارے میں کارکنٹ کے بارے دینی ہے کہ آپ کسی سے مردے میں ہیں مطل میں ہیں یا بی ای بی ایسی کے سوچتے ہیں یا پرمیتر کارکنٹ کے سوچتے ہیں یا پوست ریجیشن کا پسکو کر رہے ہیں ایک سکتہ کارکنٹ کے بارے میں اپنے لئے محبوظ دیجئے وہ یہ ہے کہ وہ کونکونٹ سے آپ کے اپنے داخلی وجوہات ہیں وہ کونکونٹ سے اور طرح درہاتے کے ساتھ وہ کونکونٹ سے آپ کے اپنے نقائد ہیں کہ جس کی بنا پر آپ سازی کو پرسو نہیں کر رہے اس کا بیٹا نہیں کر رہے ڈاکٹر محمد علی نقوی نے اپنے تعلیمی سفر کی بنیاد سینئر کیمرج کے انتحان سے رکھی جو لاہور کی عظیر درست کا گورمنٹ کالیج لاہور سے ہوتی ہوئی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج پر ہتھ ہوئی اور محمد علی نقوی ڈاکٹر محمد علی نقوی بن کر انسانیت کی صدمت کے لیے میدانِ عمل میں بسرِ پیکار ہوا ڈاکٹر صاحب کی انقلابی سوچ دردِ انسانیت اور ان کی سیاسی بصیرت ایک ایسی متحرک اور فعال تنظیم کے قیام کا موجب بنی کہ جس کا مقصدِ تشکیل دورِ حاضر کی نوجوان نسل کے ازہان کو بمتابق خطوطِ علی تربیت دینا تھا پسران و محبانِ اہلِ بیت کو اس طرح سے مربوط کرنا تھا کہ نہ صرف ان کے درد کا مداوہ اور مسائل کا عزالہ ہو بلکہ دینِ اسلام کی آفاقیت اور حقیقت کا بھی پرچار ہوا اس تنظیمی سفر کی اقتداء کے ساتھ یہ سفیرِ انقلاب بانیِ تنظیم کی حیثیت سے باطل قوتوں کے قلاب سینہ سفر ہوا اور اشتِ کربلا و جنونِ مُسْتَفْوی سے نوجوانانِ ملت کا لہو کرمانے اور نورِ آدھائی سے ازہان و ارواح و منور کرنے کی عدیم المثال جت و جہد شروع کی انسانیت سے محبت کے دو روح ڈاکٹر صاحب کی شخصیت میں بدرجہ اولا پائے جاتے تھے پہلا روح ایک معالج کی صورت نظر آیا جس کی خاطر میو ہاسپٹل لاہور سیول سرویسز ہاسپٹل لاہور اور پھر شیخ زائد ہاسپٹل لاہور میں آپ نے انسانیت کی جسمانی تکالیف خدود کیا ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا دوسرا روح انسانی کردار سازی تھا جس کی خاطر امامیہ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا قیام عمل میں آئے اور اپنی طوام تر طوانائیاں اور صلاحیتیں اس کی نمو کے خاطر وقت کر دی اور ان کا لگایا ہوا یہ قودہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک تناور شجر بن کر باعمل جا نسارانِ علی کے گلوں سے اس دھرتی کو مزین کر دینا ڈاکٹر صاحب اپنی مصفور کن شخصیت اور پرعثر طرز تکلم کی بدولت تنظیمی اہداف حاصل کرتے رہے اور اپنے اس سفر انطلابی میں پرورش لوہ قلم کرتے رہے ڈاکٹر صاحب کا جذبہ ترویج اسلام اور بقائے ناموس و عظمت فقہ جعفریہ ان کی گران قدر اور مارکت الارا خدمات کے محلق بنا جن کی بدولت نہ صرف خشمت و جلال دین حق سے تجاہل کفا روشناس ہوا بلکہ فقہ جعفیہ کے مقام و مندلت سے عالم فانی تفریز ہوا ڈاکٹر محمد علی نکوی کی نجی اور تنظیمی زندگی ایک ہی تصویر کے دوروں تھے یہی وجہ ہے کہ ازدواجی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زوجہ کو یہ باور کروا دیا کہ اس سے پہلے وہ ایک شادی اپنے مقصد سے کر چکے ہیں اور خوش قسمتی دیکھئے کہ انہیں ہم سفر بھی انساں ملا ڈاکٹر نکوی کی زوجہ کہتی ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب سفیرے کربلا ہیں تو میں سفیر شام ہوں اور اس کی زندہ مثال آئی ایسو کا طالبات ہوئے گا ہر انسان کی شخصیت کے رنگ کسی عظیم ہستی سے مستعار لیے ہوئے ہوتے ہیں مگر ڈاکٹر صاحب کی شخصیت تو خود خوصے قضاء کی مانن تھی علوم فقی ہوں یا علوم دنیا ہر شئے پر ان کی مزدود گرفت تھی مکتب اہلِ بیعت کے شاگر اور دائی تھے شہید مصطفی چمران سے متاثر اور امام قمینی کی علم و حکمت سے مروح تھے آج بھی اہلِ فارس انہیں ثانی چمران سے یاد کرتے ہیں پاکستان میں جب بھی تحریکِ نفاظِ فقہِ جعفریہ کی بات ہوگی تو علامہ مفتی جعفر حسین اور شہید عارف حسینی کے بعد جو دوسرا نام لیا جائے گا وہ ڈاکٹر محمد علی نقبی کا ہی ہوگا یہی وجہ ہے کہ انیس سو اسی کے اسلامباد کے واقعے کے بعد مفتی جعفر حسین نے فرمایا کہ اگر محمد علی میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوگا شہید ڈاکٹر محمد علی نقبی کا خط اپنی دختر کے نام پیاری بیٹی یہ روح اس مادتی انسان کے اندر گرختار بھی ہے اور آزاد ہوں بس اسی طرح جیسے یہ انسان اس دنیا میں اور دنیا کے ماحول میں گرفتار بھی ہیں اور آزاد بھی لیکن جس طرح یہ روح اس مادتی جسم کی تمام برائیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کی صلائیت رکھتی ہے اسی طرح یہ انسان اس دنیا کی تمام خرابیوں کے باوجود اگر بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے بیٹی اگر تم ایک مقصد زندگی کو سمجھ کر دی سراتِ مستقین پر چل پڑھو تو سمجھو ہم ساتھ کی اصلاح کر دی والسلام سید حمد علیہ وسلم ڈاکٹر صاحب کے علمی بصیرت کا اندازہ اس کتب خانے سے لگایا جا سکتا ہے جو کہ ان کے گھر کا ایک اہم قصہ تھا اور شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جو ان کی نظر سے نہ گزری یہی وجہ ہے کہ علم و عدد کی ہر محفل کی سیند تھا وہ ایک باعمل مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے منتظم بھور سوار اور تیراک تھے ان کے نزدیک دماغی تندرستی کے لیے جسمانی صحت بہت ضروری تھی اور یہی وہ نوجوانوں سے توقع کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کے دور اندیشی کا یہ عالم تھا کہ وہ شاہ ایران کے زمانے سے ہی مرداباد امریکہ مرداباد امریکہ کا نعرہ بلند کرتے رہے اور پھر انقلاب ایران کے سب سے بڑے دائی بنے اور انیس سو پیجاسی میں شیطان بزرگ امریکہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسیرِ حرم کہلائے سامرہ میں آج ان کے جدہ امجد امام نکی علیہ السلام اور امام حسن عزقری علیہ السلام کے روزہ مبارک کی شہادت ڈاکٹر صاحب کی امریکہ اور سامراج دشمنی اور احتجاج پر دلی ہے ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا ہر رخ بشالے راہ انسانی ہمدردی کا یہ عالم تھا کہ ایران ایران جنگ کے دوران زخمیوں کے علاج کی خاطر کافی عرصہ ڈکوڈک سہرہ میں بورڈر پر گزارا اس کے علاوہ پاکستان میں حلالِ احمر کے ادارے کے ساتھ افغان جنگ میں بھی اہم کردار ادا کیا زینبیہ ہسپیٹل لاہور میں بھی ڈاکٹر صاحب نے خدمات انجام دیا صحت کے شعبے کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے میں بھی ان کی خدمات اپنی مثال آمد ہیں المصطفیہ سکول کی بنیاد اور کئی مستحق طلبہ کے لیے وظائف کا بندوبست کیا سربلندی مذہب اسلام اتحاد بین المسلمین اور محافظت ارضِ وطن کی راہِ پرخار پر چلنے والے صدیوں سے اہلِ کفر و جہلِ خیرد اچھے نمت آزما ہوتے آئے اور اس راہِ حق کے مجاہد ڈاکٹر محمد عزی نقوی تمام عمر سینہِ معصوم میں ارزوِ شہادت کی لوہ دہکائے رہے تھے اپنے مقصدِ حیات یعنی اطاعتِ خداوندی اور اتباعِ رسول و شیرِ خدا کی نشر و عشاعت و تبلیغ خدمتِ انسانیت و تنظیمِ محبانِ علی و حسنین کی حصول کی تغوضو کی میراج ڈاکٹر صاحب کے نزدیک شہادت قرار پائیں ڈاکٹر محمد علی نقوی اکثر کہا کرتے تھے کہ شاید خدا کو میرا کوئی عمل ابھی تک پسند نہیں آیا یہی وجہ ہے کہ بیالیس برس بیٹھ گئے اور ابھی تک مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی اور پھر ایک روز خدا نے اس بندہ پرور کو اپنے دیدار کی خاطر اس دنیا سے اٹھا کر اپنے پاس بلا لیا اپنے دورِ زندگی میں بہر صورت حق کے لئے متحردک رہنے کے بعد رحمتِ خداوندی نے ڈاکٹر نقوی کو سات مارچ انیس سو پچیانوے کو منصبِ شہادت پر فائز کیا اور ان کی شروع کردہ تحریک کو عبدی جلا بخستی ڈاکٹر محمد علی نقوی نے شہید کا درجہ سربلند با کر نہ صرف حیاتِ دوام حاصل کی بلکہ امتِ مسلمین کے لئے عشقِ حقیقی کی راہ میں لافانی مشلِ راہ منور کر دی شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے وسیعت نامے سے افتباہ بسم رب بشو موت کی جانب سفر تیزی سے ہو رہا ہے کئی ایسے مواقع دیکھنے میں نصیب ہوئے ہیں جو انسان کے لئے عبرت کا کام دیتے ہیں مگر افسوس کہ وہ سبق حاصل نہ کر سکا جو دوسروں کو کہتا رہا ہے بلا خرمہ پان پہنچا کاش موت سے نہ بھاگے کاش لشکرِ خمیری میں شمولیت اختیار کی تو شاید ان پاک و پاکیزہ نوجوانوں کے سکتے ہم بھی بخشش کا کوئی سامان بھی جاتے ہیں بہرحال یہ سب باتیں اب رہتے ہیں اور ہمیں ایک لمبے سفر پر روانا ہو گئے ہیں آخری گزارے خوش بغتی ہے ان لوگوں کی جو باصلائیت اور باشور لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور ہلاکت ہے ان کے لئے جو اپنے سے کم تر کے محول میں پر روان چڑتے ہیں اپنی اہلیہ محترمہ کا شکر گزار اور بچوں سے پرونی تمام دوستوں سے ان کی توقعات پر پورا نہ ہوترنے کی وجہ سے شرم ساتھ والسلام سید محمد علی نخوی ثانلہ دائی ہ Courک دائی محمد علی نخوی دائی محمد علی نواہ موسیقی موسیقی